قرآن حکیم نے فرمایا یا ایوہ اللزین آمنو آمنو فرمایا اے ایمان والو آمنو ایمان والے ہو جاؤ بڑی قرآن حکیم نے سادہ زبستگو فرمائی فرمایا یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمان والو آمنو ایمان والے ہو جاؤ قرآن خود فرما رہا ہے ایمان والو پھر ایمان والوں کو کہنا کہ ایمان والے ہو جاؤ یہ بات بڑی عجیب سی ہے اگر کسی کافر کو بندہ کہے کہ مسلمان ہو جاؤ تو بات سمجھ میں آتی ہے مسلمان پر جب مسلمان کہہ دے کہ مسلمان مسلمان ہو جاؤ ایک عام مسلمان کو بھی بات عجیب لگے گی کہ مسلمان کو مسلمان کہنا لیکن یہ بات کسی عام انسان نے نہیں کی یہ کسی عام عقل مند نے بات نہیں کی یہ رب فرما رہا ہے ایمان والوں ایمان والے ہو جاؤ اللہ کیا بات ہے خود فرما رہے رہے کہ ایمان والوں ایمان والے ہو جاؤ یا یہ پہلے ان کا ایمان نہیں تھا اگر ایمان نہیں تھا پھر ان کو مومن کہنا کیسا تھا اگر یہ ایمان آ چکی تو پھر ان کو کہنا کہ ایمان والے ہو جاؤ اور دوستو یاد رکھو اگر میں سادہ سی مثال سے آپ کو بات کو سمجھا دوں ابھی کچھ وقت پہلے آپ نے نمازِ عشاء پڑھی آپ نے نمازِ عشاء پڑھی میں آپ سے یہ کموں کہ جاؤ نمازِ عشاء پڑھو آپ کہیں گے اقل کا علاج کرو ہم نے پوری خشور و حضور کے ساتھ نماز پڑھی نماز کے صدر کا خیار رکھا نماز کے باجبات کا خیار رکھا نماز کے فرائض کا خیار رکھا جتنی ہم نے قوت اور استعداد تھی ہم نے نماز کو اتنی سنگیتی کے ساتھ ادا کیا اس لئے اب اگر ہمیں کہو گے کہ نماز پڑھو تمہارا یہ سوال کرنا فضول بنتا ہے اللہ تو تو ہر عیب سے پاک ہے ہر گناہ سے پاک ہے ہر خامی سے پاک ہے ہر عیس سے پاک ہے ساری طاقتوں کا تم مالک ہے جب یہ ایمان لا چکے تھے جب یہ کلمہ پڑھ چکے تھے جب یہ تیرے نبی کو نبی مان چکے تھے تیرے نبی مان چکے تھے اور پھر خود تو کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں پھر ایمان والوں کو کہنا کہ ایمان والے ہو جاؤ مالک یہ کیسا سوال ہے آپ کو سوال سمجھائے کہ ایمان والوں کو کہنا ہو کہ ایمان لے کے آؤ یہ عجیب بات ہے کلمہ تو پہلے پڑھ چکے تھے یہ بات میں آپ کو آخر میں سمجھاؤں گا اس سے پہلے کہ میں ایمان کے بارے میں بتاؤں گا ایمان امن سے نکلا ہے اور امن کا مطلب سکون ہوتا ہے اور امن کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کو بنایا سات دعائیں مانگی تھے سب سے پہلی دعا جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے مانگی یہی مانگی ہے مالک ابراہیم علیہ السلام جو سب سے پہلی دعا مانگ رہے ہیں مالک اس شہر مکہ کو شہر امن بنا دے سکون کا شہر بنا دے اور آقا علیہ السلام کی بھی جہو سنت ہے کہ جب چاند تلو ہونا تھا قریم سی کی حدیث پاک میرے نبی فرماتے تھے اللہم اہلن وعلی نبی الامن بالا ایمان مالک یہ جو چاند تلو ہوا ہے اس چاند کو ہمارے لئے امن والا چاند بنا دے آقا علیہ السلام نے امن پہلے مانگا اور ایمان کی ترخواست اپنے رب کی بارگاہ میں بات میں کی یہ امن کی اہمیت ہے اور اسی امن سے ایک ایمان ہے اور اسی ایمان سے مومن بنتا ہے مومن کو مومن کہتے ہی اسی ہے کہ وہ گناہوں کے دنگل سے نگل کر جہنم سے اپنے جسم کو بتا کر اپنے آپ کو معمول جگہ پہ لاکر محفوظ جگہ پہ لاکر اپنی زندگی کو سکون میں لاتا ہے جب جہنم سے نگل پر جنت پہ آسنے پہ آجاتا ہے تو وہ انسان مومن بنتا ہے اور یہی شان رب نے زلدلال کی بھی ہے جب رب اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کے بعد اسے جہنم سے نکال کر اسے جنت پہ لاکر کھڑا کرتا ہے تو یہ شان رب کی بھی ہے اور یہی شان رب کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبا کی بھی ہے کہ جب رب کا محبوب اپنے گناہدار بندو کے لئے ہاتھ رکھاتا ہے اور رب کرم فرماتا ہے تو گویا محبوب نے اپنے بندو کو راہے چہیم سے ہٹا کر راہے مستقیم کناہیا جہنم سے نکال کر جنت پہ راستے پہ ڈالا گویا برساد جو دنیا کو بے حدی سے نکال کر بے سکونی سے نکال کر بے جہنی سے نکال کر غم سے نکال کر سکون عطا کرتی ہے اس ساتھ کا نامِ نامی اسمِ گرامی محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا ہے اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ ایمان اللہ نے فرمایا ایمان لے کے آؤ میں اس بات کو تھوڑا سا اور ایکسپین کر دوں گا جس طرح ہر چیز کی ایک جسم ہے اور پھر اس کے آزاب ہوتے ہیں اس کی اکسانس ہوتی ہے ایمان کا بھی جسم ہے اور ایمان کے آزابی ہیں ایمان کی جان بھی ہے بڑی کابلِ توجہ باہت ہو انسان کا جسم ہے یہ پورا جسم ہے اس میں سانس ٹاگ رہی ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں یہ ہاتھ یہ آزاب ہے یہ آنکھیں یہ آزاب ہے یہ پاؤں یہ آزاب ہے یہ دل یہ آزاب ہے جب تک انسان کے جسم میں سانس چلتی ہے جب تک جان موجود ہے تب تک انسان کا جسم فیدہ مند ہوتا ہے اگر جسم کے سارے آزاب کامل ہو سالم ہو کام کر رہے ہو لیکن جسم میں صرف جان نہ ہو تو ہاتھ کسی کام کا نہیں آنکھ کسی کام کی نہیں لیکن یاد رکھیں اگر سانس چل رہی ہو ہاتھ کٹ بھی جائے پھر بھی جسم کام کرتا ہے آنکھیں ایک چلی بھی جائے جسم پھر بھی کام کرتا ہے تو وہ کاؤں کٹ جائے اللہ چاہے تو جسم کام کرتا ہے کیونکہ جان موجود ہے یاد رکھیں اگر جان چلی جائے جان چلی جائے تو وہ بیٹا جس کی دھوک بھی باہرداشت نہیں کر سکتا تھا اپنے اتن دھوکے اٹھاتا ہے زمون کے سفر کرتا ہے جان واقی تھی رہنے کے لئے مقام تھا پہننے کے لئے کپڑا تھا چلنے کے لئے سوائی تھی بولنے کے لئے زبان تھی لیکن جب جسم سے جان گئی چلنے کے لئے لوگوں پہ گندھے سونے کے لئے زمین پہ اوپر نہیں زمین پہ نیچے گا کان پہننے کے لئے کپڑا نہیں کفن اور نام بھی تبدیل ہو گیا ساری باتیں تبدیل ہو گئیں اس لئے کہ جسم میں جان وجود نہیں رہی دوستو بلا تشبیح و تمسیل ایمان کا ایک جسم ہے ایمان کی ایک جان ہے اور جس طرح جسم کے آزا ہوتے ہیں ایمان کے بھی آزا ہے حدیث قاتل دخاری کی حدیث میں نبی نے فرمایا دنیا علیہ السلام و علیہ خمس اسلام کے پانچ آزا ہے فرمایا کلمہ نماز ریزہ سکاعت حج فرمایا کہ اسلام کے آزا ہے اگر اسلام انسان نماز نہیں پتا گناہگار ہوگا لیکن کوئی کافر نہیں کہے گا سکاعت نہیں پتا گناہگار ہوگا کوئی کافر نہیں کہے گا بے شک انسان کے فرائز کی اقلی اہریت ہے نماز کی اہریت روزہ کی اہریت سکاعت کی اہریت لیکن یاد رکھو ایمان کی ایک جان ہے اگر جان ہوگی روزہ بھی قبول ہوگا جان ہوگی نماز بھی قبول ہوگی اگر جان موجود نہیں نماز بھی موجود ہو روزہ بھی موجود ہو حج بھی موجود ہو سکاعت بھی موجود ہو یہ آزا تھے یہ جان نہیں اگر جان نہیں ہوگی پھر یہ کوئی چیز قبول نہیں چاند موجود ہوگی کوئی کمی ہوگی کوئی قدی ہوگی رب مافرما دے گا ایمان کی چاند جس طرح جسم کی چاند روح ہے ایمان کی چاند محمد مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے اگر محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوگی نماز ہو نیسا ہو سکاک ہو حج ہو ساری چیزیں موجود ہو جس طرح جسم تو کھا کر زمین پرس کا دیا جاتا ہے جو جسم سے چاند چلی جاتی ہے ہاتھ بھی موجود ہوتا ہے آنکھیں بھی موجود ہوتی ہیں قدم بھی موجود ہوتے ہیں ایمان کی چاند محمد مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے اگر سیرے کے اندر محبوب کی محبت نہیں ہوگی روزے کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا نماز کو اٹھا کے پھینک دیا جائے گا سارے آمان پر بات ہو جائے گے اس لیے کہ اصل مرسول قمد کی استاج ور کی ہے تو سارے عزیز اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا آپ نے اتنی بڑی مارکتا بھی کہ ایمان کی چاند و محبوب کی محبت کا نام ہے اس سے پہلے کہ میں مخاری کی حدیث پیش کروں مسلم کی حدیث پیش کرتا ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایجاتی علنہ سے زمان یجتبیون فی المساجد ولیس فیہ مومن فرمایا لوگوں کے اوپر ایک ایسا فقت ہوگا کہ لوگ مسجدوں میں چمہ ہوگے مدرم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا مجھے بتائیں مسجد میں لوگ کربار کے لیے تو نہیں جاتے لوگ بزنس کے لیے تو نہیں جاتے لوگ پرامت کا ذکر کرنے کے لیے جاتے ہیں پر محبوب نے فرمایا لوگ چمہ ہوگے ایمان والا کوئی نہیں ہوگا اور بخاری کی حدیث میرے محبوب پیٹھے ہوئے صحابہ تشریف فرما ہے حضور کا ایک غلام آیا آقی ایس کی یا رسول اللہ مدرساہت ہو آقا قیامت کب کرنے ہوگی آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام ما عادت لہا اے میرے غلام مجھے یہ بتائیے قیامت کے تیاری کیا کی ہے لوگ قیامت کا نام سوٹے ہیں قدم اسے زمین بھی کرتی ہے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور آپ نے اسے قیامت کا سوال کیا رسول اللہ نبی کے غلام کا جواب کہتا ہے یا رسول اللہ مَا عَدْتُ لَهَا قَبِيرَ سَيَانِهُ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٍ اَلْسِ فِرْدًا نَواز نَوازِ زیادی ہیں نَوازِ زیادہ ہیں یا اللہ کے راہ میں دیا ہوا عمال زیادہ ہیں مجھے یہ بتائیں یہ جو حضور کو جواب دینے والا تھا یہ صحابی تھا کیا کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ صحابی نے نواز چھوڑی ہو صحابی نے روزہ چھوڑا ہو صحابی نے کسی کے حق پہ اوپر ٹاکا ڈالا ہو بلکہ صحابہ کی شان تو یہ ہے فرمایا فرمایا جو میری زیارت کرے میری زیارت کرنے والے میرے غلاموں کی زیارت کرے رب اس کے اوپر بھی جہنم کو حرام کر دیتا ہے حضور مَا حَدَّتُ لَحَا قَبِيرَ سَيَامٌ وَلَا صَلَاةٍ وَلَا صَدَقَةٌ آقاً نَنَمَازِ زیادی ہیں نَروزہ زیادہ نَزَقَات زیادی ہیں آقاً نے فرمایا پھر اتنا بڑا سوال کیوں سنو نبی کے غلام کا جواب عرض کی جا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں ہے ولیکن حب اللہ الرسول آقاً اگر میرے پامل میں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے میرے نبی نے فرمایا اَن تَبَا مَا اَحْبَتَّا اے میرے غلام سنو جس سے تم پیار کرتے ہو قیامت والے دن اسی مصطفیٰ کے قدم میں تم کھڑے ہو گئے جب نبی کے غلاموں نے یہ بات سنی انس دن مالک فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کسی صحابی کو اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنا آج خوش ہوئے اس لیے کہ نبی کے غلاموں کے پاس سرمایہ فقط محبوب کی محبت تھی تو یاد رکھو ایمان کی جان وہ محبوب کی محبت کا نام ہے اللہ رب العالمین میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس آستانے کو قیامت کی صبح تک جاری اور ساری فرمائے وآخر دعوانا اللہ علیہ الحمدللہ اللہ علیہ الحمدللہ اللہ علیہ الحمدللہ scope موسیقی